نمشکار آدھاب میں رزان ساری ہند ووئس پر آپ کا سواگت ہے تیرپورہ میں 26 اکتوبر کے بعد جس طرح سے مسلمانوں کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا اس سے پہلے بھی نشانہ بنایا گیا مگر جو بڑے معاملات درج ہوئے وہ 26 اکتوبر کے بعد ہوئے جس طرح سے آپ کو پتا ہے درگا پوجہ کے معاملات کو لے کر بنگلہ دیش کے کومیلیا ڈسٹرک میں جس طرح کے ہنسہ ہوئی اور اس کے بعد اس کا سارا جو جتنا وہاں پر ہنسہ ہوئے اس کا پورا بدلہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ خاص کر کے تیرپورہ کے مسلمانوں کے ساتھ لے لیا گیا تقریباً نو دکانوں کو جلا دیا گیا تین گھروں کو نشانہ بنایا گیا اور ساتھی ساتھ مانا جا رہا ہے کہ بارہ مسجدوں میں بھی جا کر توڑ فور ہوئی ہی اور بارہ مسجدوں میں جا کر بھی وہاں پر ہنگامہ کیا گیا جس طرح سے مطلب ویڈیو سامنے آئے وہاں پر پروفیٹ محمد کے خلاف زہر اگلا گیا اور لگتار ترہ ترہ کی بات سامنے پیچھلے تیرہ اکتوبر کے بعد سے لگتار اگر تلہ کا جس طرح کا یا کہہ سکتے کہ تیرپورہ کے پشمی تیرپورہ کا جو معاملات ہے جو حالات ہے وہ جو ہے بے کابو نظر آ رہے اور بپ لپ دیب ابھی جو ہے پانی کی سطح یا پانی کا جو ہے ایکسپریمنٹ کرنے پر تلے ہوئے شاید انہی میں ان کو مزار ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ چار فیکٹ فائنڈنگ لائر کے خلاف اگر تلہ پشمی اگر تلہ پولیس نے یہ کہا ہے کہ ان کے اوپر یوے پی اے لگا دیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ ان کو نوٹیس بھیجا گیا ہے کہ دس نویمبر تک وہ ان کے سامنے آئے ان سے باتشیت ہوگی چار لائر فیکٹ فائنڈنگ کے ذریعے فیکٹ فائنڈنگ کر رہے تھے کہ آخر یہ سارا معاملات کیوں ہوا اور کون ذیمہ دار ہے اسی کو لے کر چار لائر جو سپریم کورٹ کے بڑے لائر ہے ان سبھی لوگ وہ سبھی لائر جاتے ہیں تیرپورا کے اس پشمی علاقے میں جہاں پر اس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے جہاں پر اس طرح کے معاملات درج ہوئے پھر اس کے بعد جو ہے ان کے خلاف نوٹیس آتا اور یوے پی اے کا جو ہے ایمپوس کر دیا جاتا ہے یوے پی اے لگا دیا جاتا ہے تیرپورا پولیس کے طرف سے تیرپورا سرکار کی طرف سے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ چار لائر ہیں چار لائر کے خلاف یہ سارا معاملات ہوا جو سپریم کورٹ کے لائر ہے پھر اس کے بعد مکیش کمار ہے سپریم کورٹ کے لائر اور اس کے بعد جو ہے انسار اندوری ہے یہ بھی سپریم کورٹ کے لائر ہے یہ چاروں لائر جاتے ہیں وہاں پر فیکٹ فائنڈنگ کرتے ہیں پھر اس کے بعد فیس بک پر ایک ویڈیو کے ذریعے لائیو سٹریمنگ کرتے ہیں اور اس کا جو ہے کیپشن لکھتے ہیں کہ مائنورٹی انڈینجر ان تیرپورا اس کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد وہ لوگ بھی اس بات کی وقالت کرتے ہیں کہ یہ سارا کومیٹی ہونا چاہیے جانچ ہونا چاہیے اور جانچ جو ہے سپریم کورٹ کے کسی ریٹائیڈ جج کی طرف سے جانچ ہونا تھی ہے جس کے بعد تیری پورا پولیس پورا مکمل ایکشن میں آتی ہے اور ان چار لائر کو یو اے پی اے کا نوٹیس بھیج دیتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ دس نوویمبر کو کیا ہوتا ہے اور دس نوویمبر تک کس طرح کے اپ ڈیٹ سامنے آتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کی تیری پورا میں جو ہنسہ ہوا اس میں جس طرح سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا اور بھارتی جنرٹہ پارٹی کی سرکار مکمل طور سے خاموش نظر آئے جیتنے بھی جو ہے کٹر پنتی جو کہہ سکتے ہیں کہ سبھی اورگنائیجیشن نے کسی طرح کا کوئی کھنٹن نہیں کیا نہ ہی کسی نے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف غلط ہو رہا ہے نہ ہی کسی نے یہ کہا کہ لگت زبردست جلد سے جلد گرفتار کرنا چاہیے افسوس جنک ہے کہ ہماری مکہ منتری ممتہ بینر جی بھی اس پر خاموش رہی اور ممتہ بینر جی کے طرف سے بھی اس طرح کا کوئی مطلب کہ سرکار کی مخالفت نہیں سامنے یا پتہ نہیں دیدی کو کس طرح کا مہا پر کیا ڈر ہے کس وجہ سے دیدی نہیں بولی وہ تو دیدی بہتر جانتی ہے مگر پشی منگال کی جنت اس امید پر تھے کہ شاید ممتہ بینر جی کچھ بولیں گی پھر اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ جس طرح سے وہاں پر ہنسہ ہوا وہاں پر بارہ مسجدوں کو نشانہ بنایا گیا نو دوکانوں کو نشانہ بنایا گیا اور تین گھروں کو نشانہ بنایا گیا دوسری طرف کانگریس جو تیری پورا میں ہے تو تیری پورا میں تو ایک طرف ممتہ بینر جی ہے دوسری طرف کانگریس ہے ممتہ بینر جی بھی وہاں پر جو ہے پورا کوشش میں لگی ہے کہ ان کی سرکار آ جائے آگامی چھونا میں تو دوسری طرف کانگریس نے کہا ہے کہ بپ لپ دیب سرکار کو برخواست کر دینا چاہیے کیونکہ سرکار نے اس پورے ہنسا کو جو ہے سپانسر کیا ہے سرکار نے ہنسا فیلایا ہے سرکار اس پورے ہنسا کو انجام دے رہی آپ دیکھنا آئیے ہے کہ جس طرح سے چار لائر کے خلاف جس طرح کا یو اے پی اے کا ایکٹ لگا دیا گیا ان لاؤفل ایکٹیوٹیز پریونشن ایکٹ یعنی دیش دروہی کا جو ایکٹ لگا دیا گیا آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ دیش دروہی کا ایکٹ لگانے سے سرکار کو کیا بینیفیٹ ہوتا ہے اور سرکار کیوں لگا رہی ہے اور دس نویمبر تک اس پورے گھٹنا کرم میں کیا اپ ڈیٹ آتے ہیں رضا انساری کی ریپورٹ ہند وائس کے لیے جڑتے دوسرے اپ ڈیٹ کے ساتھ دھنے بات